بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور اس پرمسہرد موکے پر آپ نے اس خوشی میں ہمارے سار شرکت کی اور اس سکسس کو اکنالیش کیا اور آبیسلی سیول سرویسز کا حصہ بننا ایک پرویلیج ایڈ آنر کی بات ہے بکر اس سے بھی بڑھ کر جو لوگوں کی خوشی ہے جو اللہ سے میں چاہیے تھا اور سٹرگل کے بدلے میں جو ریوارڈ ملا تو آئی ٹھنگ داریز ایکچلی دی ہپینس آف پیپل ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ لوگ اتنے دور سے یہاں پر آئے سی ایس ایس کی جرنی بہت آسان نہیں تھی بلکل لیکن بہت ڈیفکل بھی نہیں تھی میٹس بہت زیادہ پھلائے جاتے ہیں اور بلکہ سٹارٹنگ میں یہ کہا جاتا تھا کہ سیون ایٹ منس میں سی ایس ایس کو کرنا ایمپوسیبل ہے آئی ٹھنگ آئی ہف میٹ دار پوسیبل اور نہ صرف میں بلکہ بہت سارے ایسے ایس پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس کو ممکن کر دکھایا تو بہت سارے میٹس کو میں بریک کرنا چاہوں گی سی ایس 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 پیرنٹس کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو گبرائے نہیں اگر آپ کو اپنی پوٹنشلز پہ اپنی سٹرنٹ پہ بھروسہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ضرور آئے ہیں سی ایس ایس کی طرف لیکن سی ایس ایس is not the only thing یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں کہ یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تین سال چار سال چھے سال لوگ سی ایس ایس کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے لیکن ہاں اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس پیجز اس ویل انسٹرگرام پہ آپ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اور انگلیش ایسے اور پریسی obviously they are like a little tough subjects comparatively لوگوں کو لگتے ہیں میری ڈگری انگلیش میں تھی so it was easy for me مجھے اتنا کوئی چیلنج فیس کرنے کو نہیں ہوا پاک افیرز کرنے افیرز کے سبجیکس جو they were comparatively difficult کیونکہ literature has nothing to do with اس طرح کے facts کی چیزوں کے ساتھ کرنے افیرز اور پاک افیرز تو لیکن نہیں الحمدللہ سات مہینے was enough ہو گیا schooling اچھی تھی college بھی اور سہارا university میں بھی تو الحمدللہ it went well اور یہ کامیابی ملی success کا راز تو I would definitely dedicate my success to my parents کیونکہ despite the gender-based discrimination despite the stereotypes کی a girl has to suppose to serve their brothers and to do all the domestic chores اس کے باوجود my parents were against this particularly my father کہ شروع سے they were against کہ میں گھر کے کام کروں ان میں مشروف رہوں they forced me they encouraged me to get into my studies تو شروع سے ہی بہت زیادہ سپورٹ رہے parents کا تو definitely I will dedicate my success to my parents دیکھیں چاہے گلگت دلستان کے بچے ہوں یا کہیں کے بھی بچے ہوں CSS کے لئے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کی dedication آپ کی consistency ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن بہت پڑھ کے پھر ایک ہفتہ آپ ریسٹ کرو ایسے بھی بچے دیکھیں میں نے جو بہت پڑھتے ہیں مگر direction less ہوتے ہیں جن کو کوئی mentorship نہیں ہوتی تو consistency dedication کے ساتھ mentorship true mentorship کا ہونا guidance کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ بہت محنت کریں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے competitive exam کرنا ہے تو جان لگا دیں یا پھر جانے دیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان لگا کے یہ کریں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جان بھی لگا دو آپ دعائیں بھی کرو اور یہ کامیابی آپ کو نہ ملے اچھا duration کا یہ تھا کہ degree میری january میں complete ہو گئی تھی last exams ہمارے تب ہوئے تھے اس کے بعد because for one year i was not at my home تو میں گر آگئی تھی ادھر رمضان گزارنے اور اس کے بعد میں گئی جون میں نوہ ایکاڈمی جوائن کرنے جون سے میرا سفر شروع ہوا تھا css کی preparation کا اور فرس فب میں میرے پیپرز تھے بیسیکلی یہ ایک ٹرائل اٹم تھا میرے لئے تو بی آنسٹ ایسا نہیں تھا کہ بہت فل پرپریشن تھی سارا سلیبس کور تھا اور میں بہت منان کے ساتھ میں نے دیا تھا نہیں یہ ایک ٹرائل اٹم تھا پیرنٹس نے کہا کہ you should go for it time waste نہ کریں آپ کر دیں اللہ کی مرضی بھی تو ہو جائے گا تو بس سات آٹھ مہینے میں الحمدللہ ہو گیا بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی خود سے ہاں they can defend they can protest with their rights لیکن جب تک پیرنٹس نہ جاہیں they can not rise اس لئے میرا یہ میسیج لڑکیوں کو نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کو ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بیٹوں میں تفریق نہ کریں girls have more potential to succeed than boys یہ ہم نے PMS میں بھی دیکھا GBPMS میں ratio تقریبا girls were more than boys تو اسی طرح CSS میں I got first position GB میں تو یہ it tells everybody that your girls are not leaving behind it's you who are not letting them to go far ٹھیک ہے اس وجہ سے particularly میں parents کو message دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں بچپن میں ان کو گروں کے کاموں میں نہ لگائیں ان کو all time busy نہ رکھیں ان چیزوں میں تاکہ ان کا دماغ broaden ہو سکے ان کو extra books پڑھائیں میں جب بچی تھی جب میں میں اپنی schools کی books پڑھتی تھی اس کے بعد میں پاس اتنا time ہوتا تھا کہ میں ایکسٹرا books بھی پڑھتی تھی میں religion کا بہت زیادہ نہیں لیکن i have knowledge اس وجہ سے میں بچپن میں گھر کے کام کرنے کے بجائے گھر میں ایک room میں بن ہو کے books پڑھتی تھی تو all parents کی آپ بھی اپنی بیٹیوں کو encourage کریں وہ extra curricular activities میں حصہ لیں books پڑھیں اس کے بعد ان کو allow کریں کہ وہ equal opportunities کے ساتھ اس institute میں جائیں جہاں آپ کے بیٹے پڑھتے ہیں تو الحمدلللہ ہماری GB کی لڑکیاں بہت talented ہیں اور انشاءاللہ وہ بہت proof کریں کہ they are in boys سکول میں ایوز ویڈی سٹوڈی سٹوڈنٹ بہت زیادہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا مجھے لکھنے پہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھی ایوہن ویڈ ویڈی چائل ایوز دو پویٹری اردو میں پویٹری کرتی تھی لکھنے کا بہت زیادہ شوق جو مجھے سی ایسسس میں ہیل فول ہوا میرے بہت زیادہ فرنڈ تھی ایسے پیٹرنل اور میٹرنل فیملی تو کوئی سچ تھا جس کے ساتھ میں لکھتی تھی ساتھ پڑھتی تھی بلکہ جو بکس میں ایکسٹر چیزیں دیوی ہوتی ہیں میں وہ بھی پڑھ جاتی تھی کی 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 پتہ پتہ ادھر سے بھی کوسٹن آ جائے تو ایک آپ کی لگن ہونی چاہیے آپ پڑھیں جس بھی طرح پڑھیں بس بہت لگن کے ساتھ پڑھیں کالیج میں گلگت گئی تھی ایک نیا انواریمنٹ تھا اور کالیج کیونکہ ایک بورنگ بھی ہے جہاں آپ بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑھتا ہے تو میرے جو کلاس میٹ تھے ماشاء اللہ وہ بہت ویل گرووم تھے ویل ریڈ تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا also مائی ٹیچرز بہت ای وید دیڈکیٹ دس مائی کلاس میٹ مائی ٹیچرز کیونکہ جو میری انگلیش لرننگ ہوئی اس کے بعد جو لٹرچر کی ایک اینا لٹرچیل ایبیلیٹیز ڈیولپ ہوئی کرٹیکل تنکنگ آئی وہ ساری ہم کیونکہ کلاس فیل از آپس میں ڈسکس کرتے تھے ٹاپکس تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ لرننگ ہوئی ہے برائیٹ فیوچر کسی ایک پرٹیکل فیل میں نہیں ہوتا سب سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گلگت بلتستان کو ہم سب نے مل کے ترقی کی را پہ گمزن کرنا ہے وہ صرف سیول سرویسز کی طرف آکے نہیں ہو سکتا انٹرپرنوریل اپورچنیٹیز ہیں بسنس کی طرف جائیں آپ نے ہر طرف آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ سی دگری نہ پڑے بس دیں انشاءاللہ آپ کا فیوچر برائٹ ہے آپ کچھ بھی کریں کسی بھی فیل میں جائیں سب کو کی ایز پرسن بھی آپ رہیں سی بھی سنس اف رسپونس بلیٹی ہے جی بھی کیونکہ صرف یہ بات برائٹ یوث کے لیے نہیں ہے یا ان کے فیوچر کے لیے نہیں بلکہ فیوچر آف گلگت بلتستان کے لیے ہے آپ پتہ ہے کس طرح آپ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور سارا کچھ تو ہر جو انڈویجول ہے وہ اپنی رسپونس بلیٹی لیں پانی کو ضائعہ نہ کریں کیونکہ میں سی ایس ایس کر کے آئی ہوں مجھے ان نے گھر کے رسپونس بلیٹی لیتے پورے ایریا کا سوچیں اور اس کی رسپونس بلیٹی لیں جو کچھ پٹیکلر جو مسائل اسطور میں فیس کیے جاتے ہیں جی بی جی بی جی جس میں اسطور بھی آتا ہے چلا جو جس ٹرکس ہیں یہاں پر رسورس کی بھی کمی ہے سو سٹی سے آؤٹ جائیں وہ وہاں جا کے پڑھیں یا یہاں بھی اچھے سکولز وہ افورد نہیں کر سکتے سو گارنمنٹ کی لیٹل بیٹ لاپروائی ہے وہ اپورچنٹیز دیں یہاں پر ان بچوں کو جو ٹیلنٹی ہیں سکولرشپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جیسے پورے پاکستان میں سکولرشپ کا کونسپ ہے پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کو جو ایک سرٹن میرٹ کے اوپر وہ آتے ہیں ان کو سکولرشپ ملتی ہیں وہ چیز آپ یہاں پر انٹروڈیوز کروانا چاہیے جو بچے ٹیلنٹ ٹیلنٹڈ بچے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے انلس کہ میں گلگت گئی اور آئی سو دیر تو یہ چیز ہیں یہاں پر ایسے کوالیٹی ایڈوکیشن کی کمی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتے اگر کہ یہ اپنے بحاف پر کریں گے تو آپ سپورٹ کریں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے پولیٹیشن سے بھی ریکویسٹ ہے جو یہاں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور انجیوز جو ہیں بچوں کی تعلیم پہ کیونکہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی ایریا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا تو کوالیٹی ایڈوکیشن لیٹرسی ریٹ ضروری ہے